بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جماعت اشتم اپنی اردو کی کتاب کمل کھولیں اس کا صفحہ نمبر 177 یعنی 177 کھولیں یہ گرائمر کا حصہ ہے قوائد کے عنوان سے ہے اور اس میں ہم یہ ٹاپک پڑھیں گے اس کا نام ہے متشابع الفاظ یعنی لکھنے میں املاع میں مختلف لیکن ایسے الفاظ جو لکھنے میں بھی اور معنی کے لحاظے بھی مختلف ہوں لیکن ان کی آواز ایک جیسی ہو اب دیکھیں درزل نصر پارہ پڑھیں اور خط کشیطہ متشابع الفاظ کو تبدیل کر کے درست الفاظ لکھیں ان الفاظ کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے لیکن وہ املاع میں مختلف ہوتے ہیں ان کے معنی مختلف ہوتے ہیں تو یہ ایک پیراغراف دیا گیا ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں عثمان ایک بے باگ اور نڈر کپتان تھا اس کی زندگی کا بہت بڑا حصہ سمندروں کے سفر میں ہی گزرا پانیوں میں زندگی بسر کرتے ہوئے اسے مشکلات اور تکالیف برداشت کرنے کی مشک ہو گئی تھی پچھلے برس وہ ایک طوفان میں پھاس گیا اس کا اور سارے عملے کا برا حال تھا مقدر میں تھا اس لیے اس طوفان سے سلامت نکل آئے اللہ کو کسرت سے یاد کرنا ایسی خوبی تھی جو اسے رنجو علم سے نکال لیتی تھی آپ دیکھیں اس پیراغراف کے اندر مختلف الفاظ کو خط کشیدہ کیا گیا ہے ان الفاظ کو دیکھنے سے ہی آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ عبارت کے اور جملے کے لحاظ سے یہ لفظ غلط ہے آپ دیکھیں بے باگ اس کا مطلب ہوتا ہے حساب ٹھیک کرنا لیکن اس کی ٹھیک عملاج ہوتی ہے دوسری قاب کے ساتھ ہوتی ہے کیا آپ کتاب والے کے ساتھ بے باگ جس کا مطلب ہے بہادر اور دوسرے لفظ ہے سفر ان الفاظ کے جو متشابہ الفاظ ہیں وہ یہاں میں نے نیچے لکھ بھی دیئے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو دوسرے لفظ ہے سفر یہ سواد سے ہے سفر جو اسلامی مہینوں میں آتا ہے سفر اس کا ٹھیک والا سین سے سفر بنتا ہے پھر ہے زندگی بسر بسر بھی سواد سے لکھا ہوا ہے لیکن اصل میں سین سے ہوتا ہے زندگی گزارنا اس کے آگے لفظ ہے مشک یہ مشک پانی والی مشک پانی بھرنے والی مشک ہوتی ہے جبکہ کسی کام کو دہرانے اور اس کی پریکٹس کرنے کو ایسے لکھتے ہیں مشک کو اس کے بعد تھا کہ برا حال تھا یہ حال نہیں یہ والا حال لکھنا ہے مقدر یہ مقدر ہے قسمت پھر ہے کسرت سے یاد کرنا سین سے نہیں سے سے بنتا ہے اس کسرت کا مطلب ورزش کرنا ہوتا ہے جبکہ یہ کسرت زیادہ سے زیادہ اس کے بعد آخری لفظ ہے رنجو علم سے نکال لیتی ہے یہ علم اگر علم اوپر زبر این کی اوپر زبر ہو تو وہ علم جھنڈا بن جاتا ہے جبکہ علم بھی ایسی لکھتے ہیں لیکن علم جب پڑھ رہے ہیں تو رنج کے ساتھ علم جو مترادف لفظ ہے وہ علم سے بنتا ہے اس کا مطلب بھی دکھ اور تکلیف ہوتا ہے یہ دونوں مترادف لفظ ہیں ان الفاظ کی آپ نے ان کو سمجھ کے پھر آپ نے اپنے رفت ریجسٹر پر یہ پیراگراف دوبارہ لکھنا ہے اور ان خط کشید الفاظ کو ٹھیک کر کے ان الفاظ کے ساتھ اس پیراگراف کو مکمل کرنا ہے یہی آپ کا آج کا کام ہے اللہ حافظ